جیسے کپڑے کو نچوڑ دیتے ہو ایسے کائے سری کو نچوڑ دیا اور تیرے سمجھ میں ابھی نہیں آرہا ارے کچھ پرمو کا کچھ خدا کی عبادت کر لے کچھ پرمو کا دھیان بھجن کر لے جس کام کے لئے تجھ کو یہ جسم سری خدا فرمات بنے دیا تھا آگے کیا کہنے سمجھا تھی کی لکھے چورا سی جائے پڑے جب لکھے چورا سی جائے پڑے جب ایتا او تبی کا تفیرے ریمان آبتو برہمین کرو ریمان آبتو برہمین کرو اگر روح سے خدا کی باطن نہیں آتما سے پرماتما دھجن نہیں کیا یہ تو یہ چار کار چار آسی لار نرکوں کی کا بھرمت تیرا ختم نہیں ہوگا اسے میں جنمتہ مرتا جنمتہ مرتا رہے گا نہ تیری کوئی اچھا عبادت کرے جائے گا کہا کہ یہ سب تُو نے یہ لوٹ ایسے یعنی جانور نہیں آج اس کے ہاتھ بیٹی ہے تو اس کے ہاتھ بیٹی ہے ایسے یہ کال تم کو بیٹا رہے گا کبھی پرسووں میں کبھی پھکشیوں میں کبھی کیے مکوروں میں اور کبھی جنگلی جانوروں میں یہ تمہاری پرسووں کے طرف بھی کی ہوتی نہیں تمہاری اچھا عبادت کرنے والا ہوتی ہے کتنا سمجھا کے کہہ کہ تب نہیں جان ملے گا مو رکھ اب ہی چیت کرو بریمان اب تو برامنا کرو بریمان اب تو برامنا کرو کہا اگر مانو جسو سری سے چھو گیا تو یہ اتیاطن کی آمیان جیو آتما جگہ پرماتما سے ملے رو جگہ خدا کا دیدار کرے کہا یہ سمجھ پر تجھ کو نہیں ملے گا یہ کہاں اسی جسو میں عدکار ہے آپ اس مانو تنمی میں اگر یہ مانو تنم کھانے پینے میں تم نے گوا دیا کہاں بھی پرماتما خدا یہ جسو سری رات کو کبھی نہیں دیکھا آگے سمجھا کے دیکھئے کہاں گا کہ گیاں نے پائے کچھ انو بھاو کر لے کیاں نے پائے کچھ انو بھاو کر لے یہ تن سپل کرو یہ تن سپل کرو بے من اب تو بھرامنا کرو بے من اب تو بھرامنا کرو کہاں بھدا کی عبادت کیسے ہو پھکیروں سے وہ گیاں نے لے وہ جبتی پراب کر لے یہاں اور کوئی تیرے جیواتما رو کو جگانے والا دو جگل سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا کہا یہ گیاں ان سے لے لے اور روز انو بھاو کرو جب روح سے عبادت کرو گے تو اس کا انو بھاو ملے گا سریر سے آپ نے تیر دن سور بچائے کوئی انو بھاو ملے گا کوئی جانکاری کوئی خدا کی نشانی کوئی مطلب درشن بھی دار ہوا کہاں جب روح سے کیونکہ روح خدا کا جرہ ہے اور روح جب جب پکار لگائے گی تو خدا جنو بھاو گی جیسے بچہ ہوا لگاتا ماں باتے روح ہوتے ہیں اور کوئی چلاتے ہیں روح ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو اپنے بچے کی پہچان ایسے خدا کو اپنے روح کی پہچان ہے اور روح خدا کی ہے اور خدا کا دیدار روح کرتی جسم نہیں جسم تو آپ کو یہی پر گھنڈہ کھوٹ کے دفنا دیا جائے گا اور لگلی بھرک کے جلان دیا جائے گا یہ جس ہوسری خدا کا دیدار نہیں کریں روح کریں گی جیو آدمات سمجھا کے کیا کہا کہ جا ان فقیروں سے ملے ان کی قتم پرسی کرو کتما تو سیوا کرو اور ان کے حق اور ایمان کو جنا سمجھنے کی کوشش کرو کہ رحم اور ایمان کیا ہے بینے رحم ایمان کے رحم نہیں ملے نہ رحم ملے گا نہ رحم تمہارے پر رحم کرے گا کہا کہ کیا کہ کیان پائے پھر انبھو کر لو اور یہ تن سفل کرو تب تمہارا ایمانو تن جس میں سفل ہو جائے گا اس کا بھی شکار ہو جائے گا اور جیو آدمہ روح کا اُتھار یہ دونوں کام آپ کے ہو جائیں گے لیکن جب فقیر آدمہ ملے گے تا اچھا نہیں آگے کیا کہ کی کئے گرو تُو سن لے پرانی مبلاغ کیہ جا پرابوس سے رii پڑھو جا پ الذery جگرو سر الحل پڑھو جا گرووس چ院 پями جا گرووس فرد پکڑھو ریمان اب تو برہمان کرو ریمان اب تو برہمان کرو برہمان کی طرح سمجھاتے ہیں ایک ایک بچن تمہارے دونوں طرف کھڑا یہ جسم شریع دوارہ نہیں ملے گا اس کو ساتھ سکھ بنا لو پاک صاحب نرمل بنا لو اور اس میں جو چتن روح اور جیواتما بٹھی ہے اس کو فقیر ماتموں کی سرم میں جا کر ان سے جتی لے کر اس کو جگا لو اور خدا کا دیدار کر اور تمہارے دونوں کام بن جائے گا ادھر کا بھی کام بن جائے گا لیکن بگاہ بنا سنت ماتمہ فقیروں کے یہ کام تمہارا کوئی نہیں کر سکتا ہے نہ کسی کو جانکاری ہے اور نہ کسی کو نہیں مرتب کرنے کا عدی کار بھی ہے دیکھو کتنی بڑی جانکاری آپ کو دی اس نے کہا جب خراب سمجھا جائے گا تو فقیروں کے بات جاؤ وہ تمہارے خراب سمجھ کو اچھے میں بتل دے گی تمہاری مصیبت پریشانیوں کو آرام اور سکھ میں بزن دیں گے لیکن جب ان کی ان کی تعلیم اور سکھا جب آپ مانو گے اور مطلب کرنے کرو گے اپنے جیوان جیوان دھروک تو یہ جیوان توارا سب سارت ہو جائے گا لیکن تم کبھی بات نہیں مان دے ان کو جب ان یوگوں کا اتحاس اکتہ باری پورا پرمان دے رہا ہے جب یہاں ستی اکتھا کچھ نہیں تھا سرپرتم میں یہاں ستی اکتھا یعنی سچا یوگ تھا سب لوگ سچا ایمانداری پرم پیار محبت پہ رہے تھے کوئی بھوگی نہیں تھا کوئی روگی نہیں تھا سب یوگی تھی تو ستی اکتھا میں بھگوان کا نام کیا تھا ہرینا ہرینا جس کو پرلاد اور دھروڑ نے جپا تھا ان کا کام ہو گیا جنہوں نے مانا جانا اور مطلب یعنی اپنے کام بنا دے ہو گیا ہرینا جب پرلاد ہی نام کو لے رہا تھا اس کا پیٹا راکشا ساں وہ بھلا بیروت کرتا تھا بھگوان کا نام بیروت خدا کا نام کا بیروت کرے سمجھ لو یہ راکشا سیونی سے ہی آیا اس کی پروتی بہاو بدلے گا نہیں ہے تو وہ بھرہا کا سب منوتن تو تھا لیکن پروتی ساں راکشا سکتا تو وہ بھگوان نام کا بیروت ہی تھا جب پرلاد کو اس کے برو نے ہری نام دے دیا کہا یہ سمیں کا جگہ ہے نام تم اس نام کا جات پھرو تمہارا کوئی بار باتہ نہیں کرسکتا پرلاد اپنا لگ گیا ہری نام کے سمرن بھی کرتے کرتے جب اس کو لاب اور دیا ملنے لگی تو اس نے سوچا چلو پنا پٹا جی کو بھی بتا دوں ہوں تریلو کی سکتی ان میں میں سمایا ہوں سوری اٹھند میری آگیاں سے اُدھے اور رست ہوتے ہیں میگ میرے ہی سارے سے صدی و جلگوشتی بھرتی کتنا بڑا آئینکار دیتی اس کو پرمیوں جب آیا آئینکار کیا جب آئینکار آیا اب پربو سے دور خدا سے دور ہو جائے گا اچھے کرم اچھے خانپان اچھی سنگ سوگت سے بلکل الگ ہو جائے جاؤ جب الگ ہونے لگے سمجھ لو یہ راکشت پربتی میں جا رہا ہے اب اس کا بینہ سو جائے گا تو بچارہ وہ پرالات بار بار پتا کو بچانے کی بار سوچ رہا ہے اور وہ مارڈانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں آپ پہلے تبھی لکھا ہے جگت بھگت کا بہر ہے چارو یک پرمار چارو یکوں کا پرمار ہے بھٹ کا اور سنساریوں کا ہمیشہ بڑھ ہے سنسار بھوگوں کو بڑا پھٹا دیتا اور بھٹے اپنے سمیں کے نام کی بھٹی کرنے کو بڑا پھٹا دیا دونوں میں کتنا بڑا بھی روزیں کیا اب وہ پیتہ رہنا کرسے اپنے بیٹے پرالات کو مارڈ ڈالے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ یہ سب سے بڑا رشتہ باپ بیٹے کا موم ہمتہ کا ہوتا ہے اگر ماں بات کو پیاری اولاد اولاد سے بڑھ کر رہا ہے لیکن ستیوں میں بھی چلو کلیوں میں بھٹا مان دیا جائے لیکن ستیوں میں بھی بھٹوں کو ستایا گیا تو کلیوں میں اگر ستایا جائے گا تو بڑی بات بات یہ تو ہریوک کا پرہا پرمائے ہے اور کہا جبکہ بھٹوں کو ستایا نہیں جائے گا سچے ایمانداروں کو تنگ پریسہ نہیں کیا جائے گا تب تک کجر سجا نہیں سنائے گا بھٹ اپمان ہونے پر سجا کجر سناتی ہے جبکہ بھٹوں کا اپمان نہیں ہوگا کجر سجا نہیں سنائے گا اس لئے دیکھئے ماہول جو بنا ہے وہ کدرت کو سجا سنا نہیں آیا اس نے انہی کی سمجھ میں نہیں آیا یہ دھرم اور کھین ماناوتا انسانیوں پریم پیار مور پر سیوہ دیا سرا جا پرماتما کی یادگار اور مکنم مادوین بیٹی کی پرک پہچار ان کے دل میں کبھی نہیں آتا کیونکہ ایسے راکشتوں کا ایسے جوشتوں کا ہمیشہ صفائیہ ہی ہونا ہے پریمیور پرلات کو مان جانے کا پریاس آپ نے اتحاس پڑھا ہوگا پرلات آنٹھی سے پچھلا رہا پالوں سے گھرا رہا اب پھر بھی اس کی اکل میں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ میں مادوین جانے کا پریاس کر رہا ہوں اس کا بچانے والا کتنا مہن کہ میرے مانے کی اوٹی کا کوئی پروہ نہیں پڑھا لیکن پریمیور سمجھ کیوں نہیں آتا بیناس کارے بھی پرید ہو تھی جب جن کا بیناس ہونے کو ہوتا ہے پاپ کا گھا بھر جاتا سواپتھلوب لارج کا وہ پھوٹتا جرود وہ جرود پھوٹتا اس کو کوئی نہیں روک سر تھا تب ہی تو لکھا گیا جب جیسی ہوتا پتا تب تیسی مطی ہو اب کار ریک کی لے کو میرے شکے نہیں کھول وہ تمہارے کسی کوئی نہیں تھے اور سب طرف سے جب پریشن ہو گیا ہے سجا دیتے دیتے لیکن کچھ نہیں کر پا رہا اس نے انتی مپائے سوچ لیا اے لوئے کا پول خمبا ایک دم اگری میں جلا کر ایک دم لاؤ کر دیا اور جلالدوں سے کہا کہ پریشن کو اسی خمبے میں بہت بدوا کر کے تلوار کھیت کے کہہ رہا بول تیرا ہری کہاں ہے پریشن کہاں میں نے پتا جی تمہارے میں میرا ہری ہی بولا تمہاری اس تلوار کے دھار میں میرا ہری بیٹھا اور اس خمبے میں میرا ہری ہے ہری کا نام شکر اتنا کروجت ہوا اور کھیت کے تلوار ماری اور جس نام کے سارے پریشن مجموطی وشوا سے کھا تھا اسی نام سے نرسنگ بانوان کا اتھا رہا نرسنگ بانوان کا اتھا رہا تمہارا بچاؤ کر دے گی اور دوستوں کا سندھار کر دے گی پریمیو اسی طرح جفتریتہ میں رشیو نے رام نام جگایا جس کو رامر جیسا بیٹھون نہیں سمجھ پایا چار بیٹھ چیسا اٹھارہ پرانوں کو سمیں کے جگائے نام کو اور نام کو لے آنے والے سکتی رام کو بھی وہ بیٹھون نہیں پہ جانتایا جس کے بارے میں کتنی بڑی پرشنسہ لکھی ہے کہ یعنی اتنکل کلست کرناتی سیو بیرچ پوجہ اتنا کلیر مرامر کلست رسی کے اوپر بار تھا اور کہا کہ جس نے برما بشنو مادے ہوتی اکھن تبشیہ ان کو اپنے بشوے کر لیا تھا لیکن سمیں کے جگہ نام کو نہیں سمجھ پایا جگہ آپ کا نام یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا کوئی کوئی بھرلا نام کی مئمہ نام کی قیمت کو جانتا اور اس نام سے کوئی کوئی بھرلا ہی لارکھا پاتا ہے اب اینا رام البروزی بھلیا لیکن اس کا چھوٹا بھائی بی بی صاحب نے اس مریاضر کو سمجھ لیا اور جب اس کو لام ملنے لگا رام نام کی سمجھ کا اس نے بھی پریاس کیا چلو بھنے بھائی کو بچا لیا جائے تو فیدوان برامر بھائی رامر سگیرا بھائی صاحب یہی سمجھ کا جگہ رام نام ہے اور یہی رام نام کو لینے والے یہی بھگوان ہیں ان کی سر میں ہو جاؤ تمہارا لام ہو جائے کلیان ہو جائے وہ رامن کہنا ارے دشتے کسی اور کو بھگوان کہ کر میرا اطمان کر رہا کیا میرے تھی توڑ کو یہاں بھگوان کرتی پہ اس نے کھیچ کے لاکھ ماری اور بھی بیسوں کو گھر سے بار نکال تھا پرینام کیا ہوا نست نہ ہو تو مارا گیا پریمیو اگر بھر 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 لیکن تمہارا من اتنا سیتا میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتا جب تم کہہ دیتے اس کا بچاؤ ہو جائے اگر تم اکتم چک مان ہو جاؤ تو سراج اس کو سجا میک جائے ایک ماتما جی ایک گندا کی رہتی میں رہتی تھی ایک چیلا تھا انکار کا تو چیلا ناؤ پر بھٹ کے ندی کے اس بار بجا سے سامان لیاتا تھا اور ماتبانی کو وہاں ان کی سبا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا ناؤ پر وہ چیلا بھٹا تھا پہلے دو روز ہنسی بہنیا گالی گلت کرتے رہے تھے گروہ نے کہہ دیا تم کچھ بولنا مات چپ چاپ سنا وہ اپنا سر ننگا رکھتا تھا سنیہ سی تھا تو جب وہ ناؤ پر بھٹتا تھا کوئی چھپڑ مارا کوئی کچھ کر رہا لیکن گروہ کا عادیستہ بولنا مات چپ رہتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے وہ بیچارہ بجا سے سامان خرید کے نو پر بٹھا اور دو چاروں لوگ بٹھے تھے وہ وہ پھر اس کو اسی طرح پریسان کرنے لگے اتنا پریسان اس کو کیا لیکن گروہ کا عادیستہ بولنا نہیں لیکن اندر سے آنسل نہیں کرنے لگا اس بیرے کا آنسل کو اپنا گروہ برداس نہیں کرنے لگا ناؤ ڈوب گئی اور سب چاری ڈوب گئی لیکن وہ اس سے چلا تیر نہ جاتا تھا وہ تیر کر کے اپنا نہیں کرنے لگا جب پہنچا تو کپڑے بھی گئے سامان بھی گیا برونے گارے بھئی یہ کیا کہ مہارج ناؤ ڈوب گئی کھان کسے کھان بتا دی کہ ہم ہو جو یہ میں تو چھپٹا بٹھا تھا آپ کے عادیست کا فارن کرنا تھا وہ مجھ کو گالی دے رہے تھے آپ کو بھی بھلا بھلا کہہ رہے تھے پھر ہم کو مارنے لگے تو جب مارنے لگے تو میرے اندر سے آنسل نکل گیا اس آنسل کو اپنا برداس نہیں کرنے ارے کہا رے کچھ کہہ دیتا تو بجھا تھے تو چھپ چاپ سنتا رہا پرداس کرتا رہا سب دکھ پیتا رہا ایسی گھر ہو نہ دو اگر تو کچھ بول دیتا تو بجھا تھے پرمیو تم کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہو اگر تم مون کرنا سکھ جاؤ تم کو تو آنے سے کہنا نہ بولنا کچھ کچھ دالے جواں پر رکھنا اور چھپکی کا کھیل اپی اور چھپکی بدا دکھنا لیکن تمہارا سیطان من مانتا نہیں کچھ نہ کچھ تو منظر میں کہتی تھی تب ہی ان کا بچا ہو جاتا اگر تم یہ یعنی برداس شنطہ تمہارے میں آ جائے تو سجا ملتے دے نہیں دے نہیں لگے گی اچھے سچے کار میں جس میں رکاوت ڈالی ہے اتیاز اٹھا گئے کہ آپ ان کا بناس ہو گیا ان کا بناس ہو گیا کیونکہ دھرم کی استھاپنا کے لئے بھگوان رام کو روڑ سے لگا دھرم کی استھاپنا کے لئے بھگوان کس کو ماں بھارت کو لگا بھگوان کار میں جو اور اپن کرتا ہے کیا وہ سجا کا پتر نہیں ہے آگے آنے والے وہ سجا ملے گی جو وہ دکھانے کے قبل نہیں رہے گا آپ کو ایسا جانکاری رکھنے چاہیے اس نے اچھے چاہتا ہے کسی کسی امت کو کوئی کیا کہہ رہا کیا کر رہا ہے یہ دنیا ہے کچھ نہ کچھ کہتے ہی نہیں تمہارے انسار کبھی نہیں تم کو کبھی اچھا کہے نہیں ایک ماتبہ جی اور ایک چیلے کو لے کر ساتھ میں گھوڑے کو لے لیا تو کہا بچان سنسار کیسا جانتے ہوگی کہتے نہیں بھارا کہا تم کو سنسار کی پریواسات تو گھوڑے لوگیں جا رہا تھے ایک گاؤں پہنچیں گاؤں بھارے کہتے دیکھو کتنے مولک سواری ساتھ میں دونوں بدل جائے تو باپ نے کہا بیٹا سنا کچھ کہا ایسا کرو کرو تم بٹھو جب کہا نہیں نہیں پیتا جب پیتا بٹھ جائے جب پیتا بٹھ گیا دوسرے گاؤں میں پہنچے تو لوگ کہتے دیکھو اپنا پٹھا کہا بیٹا سنا کچھ جب دوسرے گاؤں جب دوسرے گاؤں کہا بیٹا تم بٹھو ہم پہنچے جب لڑکہ بٹھ گیا تو اس گاؤں پہنچے گاؤں میں کہتے دیکھو جب دوسرے گاؤں جانے کہا جانے گاؤں جب دوسرے گاؤں جب دوسرے گاؤں چھتے دوسرے گاؤں جب دوسرے گاؤں پہنچے کہتے دیکھو کیسے ہمیں کسائی دوسرے گاؤں بجو بٹھیں کہ جو تمہاری یوجنا بیوستہ اپنی بڑکرا رکھو ادھر ادھر جھانکو گے تاکو گو کوئی سعیوگی نہیں ملے گا بلکہ بگاڑنے والے ملے جائیں روکنے والے ملے جائیں کیوں کرتے بسوں کیوں کریں کیوں کی وہ تو کر نہیں سکتا اس لئے اس کو کسی کی اچھی بیوستہ اچھا کام اچھا بھی نہیں رکھتا اے بھی کھار کے جیو ہیں ان کو سرسنگی مجھ ماند جو اچھے کام میں باتا جالے کرنے کے علاوہ روکے بڑھانے کے علاوہ گھتا ہو ہنی مطلب یہ ایسے کار جو گنوں نے کھار کرتا ہے وہ سرسنگی نہیں کیون سنگت میں دولت بٹولنے کیلئے آیا کچھ پیسہ بچ جائے گا کچھ انات بچ جائے گا بے چلوں گا ہمارا کھرچہ چلے گا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سرسنگی کے کمائی کو نونو انگل دار اور بجل کرے تو اوبرے اور نہیں تو پھارے ہاتھ یہ سبھل گا ہے یہ مارا بھی سبھل گا کس کو دے ماری بار لیکن میں مارا بھی رشارہ کرتا ہے کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آسان لیکی دیکھتا ہوں جانتا سمتا ہوں تبی کہا اور تم سمتا ہوں ہم چکچا چوری کرتے کوئی نہیں دیکھتا دیکھنے والا سب دیکھتا دیکھتا ہوں تبی بتا رہا تبی کہتا ابھی من جاؤ من جاؤ اسیار ہو جاؤ نہیں ایک سجان میر جائے گی ایک کوئی اسی تمہارے ہاں پیدا کر دی جائے گھتنا اسی پہ دکھی روگی دکھی روگی اور اس سمتتی کو بھوگنے والا کوئی اولاد نہیں تمہارے گھر میں بھوگی پھر تم کیا کرو گی دیکھتا یہ چڑا چڑا کے لگے اسے کیا جب کوئی اپوک کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کا تم اپوک کریں کلی کلی اب بات کے بچے دیکھیں ہمارے بچوں نہیں بھلا ہم نے تم نے بچے لینے والا کام کیا ہے تم نے کیا کام کیا جب پرمارتھی ڈگر پر چلوگے پرمارتھی کار کروگے سیوہ میں لگے رہوگے تو کونسا ایسا کام ہے جو تم نے پر سکو کونسا ایسا لاب جو تمہیں نہ پر سکو لیکن تم اپنی چالا کی خوشیانی پر لائے اور تمہاری چالا کی خوشیانی سے کوئی کام ہونے والا ہے اس نے ہمیسا سمجھنے کی کوسس کر جب سمجھ لوگے تو آپ کو یہ سب کام ہو جائے گا اسی طرح دوپر میں جب کش نام جگایا گیا بھگوان کس نے اپنے ماما کنسے خود کہا کہ ماما جی یہی بھگوان کھا نام ہے اسی گولو تمہارا کلیار ہو جائے گا تو وہ کنس کہتے ہیں جا 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 گولا گاہ چرانے مالا مکھن کا چوڑ تیری بات بڑے کش جا 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 جا